اب میں ہمارے افتتائی پروگرام کے اگلے مقارد اپنے ریجسٹرار صاحب پروفیسر احمد رحمت اللہ صاحب سے عدباً بزارش کرتا ہوں اپنے خیالات پرش کریں مہدرم المقام، آلی جنار، ویس چانسلر صاحب، ڈاکٹر اسلام طروی صاحب اور دین ایڈیوکیشن نوشاد حسین صاحب اور ڈائریکٹر محمد عبدال سمی صدیقی صاحب موزز رفقہ اکار حضیث طلبہ و طالبات اور مختلف مقامات سے تشریف فرما مقالانی جار اسلام علیکم موزز حاضرین آج کا جو موزو ہے اردو کی تدریس کے اثری تخاذے ظاہر ہے اس کے کچھ پہلو ہیں میری اپنی نظر میں سب سے پہلے اردو اور پھر اردو کی تدریس یا پھر اردو کے اثری تخاذے کیا ہو سکتے ہیں اور پھر ان تخاذوں کی تکمیل کے لیے کیا کرنا چاہیے ان چند باتوں پر میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے لشکری زبان ہے اہد وستہ میں اس کا وجود ہند اور آریائی زبانوں کی آمیزش کی بدولت ہوا تھا رفتہ رفتہ یہ زبان ترخی کرتی رہی اور پھر جیسا کہ ہم سب واقف ہیں مغلیہ دور میں یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی اور ملک کے مختلف علاقوں میں نہ صرف اس کو ذریعے تعلیم کا موقف حاصل ہوا بلکہ مختلف ریاستوں میں یہ سرکاری زبان کا درجہ بھی حاصل کی ہے تو اس طرح اردو ترخی کرتے کرتے سرحدوں کو پار کرتے ہوئے دیگر ممالک میں بھی پہنچی بات کا جو دور رہا وہ کچھ اچھا نہیں رہا حصول آزادی کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر اس کی تنزلی کے ازباب پیدا ہوتے رہے خاص طور پر شمالی ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں اگر مدارس نہ ہوتے تو شاید اردو کی شما گل ہو ہی جاتی اور پھر جنوبی ہندوستان میں بھی اس کی جڑیں کافی کمزور ہو چکی ہیں تو ان حالات میں اس پس منظر میں حکومت ہند نے اردو کی ترخی کا بیڑا اٹھایا اور اس یونیورسٹی کے خیام کو عمل میں لائیا تو اس انیورسٹی کو خائم کرنے کا مقصد اردو کی ترخی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اردو ذریعہ تعلیم میں مختلف کورسس کو فراہم کرنا ہے تاکہ اردو کو جو مقام حاصل تھا وہ دوبارہ حاصل ہو جائے تو یہ رہی سرسری تاریخ اردو سے متعلق اب رہی اصل موضوع اردو کے اثری تخاذے میرا یہ ماننا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ تخاذوں مردو کے جو اثری تخاذے ہیں ان کے تین پہلو ہو سکتے ہیں پہلا پہلو اردو بحیثیت اردو بحیثیت ذریعہ تعلیم اور پھر دوسرا اردو بحیثیت سرکاری زبان اور پھر تیسرا اردو رسم الخط سے متعلق تو گویا اردو زبان کے اثری تخاذے ان تین پہلو سے متعلق ہیں پہلا جیسا کہ میں نے کہا اردو بحیثیت ذریعہ تعلیم اور دوسرا اردو بحیثیت دوسری سرکاری زبان اور تیسرا اردو رسم الخط سے متعلق تو آئیے ہم پہلے بات کریں گے اردو بحیثیت ذریعہ تعلیم سے متعلق میں بات اپنی شروع کرنا چاہوں گا سچر کمیٹی کے حوالے سے تو سچر کمیٹی نے جہاں مسلمانوں کی پسماندگی کا اظہار کرتے ہوئے انکشاف کرتے ہوئے دفتری طور پر اس بات کو پیش کیا ہے سفارش کی ہے کہ مسلم علاقوں میں جہاں تک ہو سکے جتنے ہو سکیں زیادہ سے زیادہ مدارس کالیجس وغیرہ خائم کریں اور اس میں مادری زبان کے ادارے بھی موجود ہوں تو گزشتہ چند سالوں میں میں سمجھتا ہوں سچر کمیٹی کے ریپورٹ جو منظر عام پر آ چکی ہے کتنے مدارس خائم ہوئے ہیں کتنے کالیجس خائم ہوئے ہیں اور پھر ان میں اردو ذریع تعلیم کے مدارس کتنے ہیں اس کا حساب لگانا اشد ضروری ہے کیونکہ یہ جو سفارش سامنے آئی ہے وہ سرکاری مرکزی حکومت کے ایک کمیٹی کے ذریعے سے سامنے آئی تھی اور اگر ان سفارشات پر عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو بحیثیت ذریع تعلیم کی حیثیت سے اپنے اس مقام کو یقیناً حاصل کرے گی جو اس کو پہلے سے حاصل تھا دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں اردو ذریع تعلیم کے علاوہ دیگر جیسے انگریزی ذریع تعلیم کے اور پھر علاقائی ذریع تعلیم کے جہاں مختلف ادارے ہیں ہائی سکولز ہیں ہیلمنٹری سکولز ہیں کالیجس وغیرہ ہیں اگر ان اداروں میں بھی اردو کو از ایک سیکنڈ لائنگویج یا پھر آپشنل لائنگویج ہم فراہم کریں گے دستیاب کریں گے تو ظاہر ہے اردو کا ایک جو اثری تخاظہ ہے بحیثیت ذریع تعلیم وہ حاصل ہوگا اور اردو ترخی کرتے ہوئے عام ہوتے ہوئے آگے بڑھے گی اس کے علاوہ مختلف نویت کے جو ترغیبی مرات ہو سکتے ہیں وہ فراہم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے اردو ذریع تعلیم کو ترخی دینے کے لیے جیسے یہاں میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مرات کی بدولت ہی اس کی ترخی واقع ہوگی مگر جو چیز ابتدائی شکل میں ہوتی ہے جس کو زیادہ ترخی دینا مناسب ہوتا ہے وقت کا تخاظہ ہوتا ہے وہاں اس طرح کے مرات بھی ہونی چاہیے حکومت کی جانب سے کچھ سکالرشپ وغیرہ اردو ذریع تعلیم کے طالب علموں کو فراہم کرنا چاہیے یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا ریاست آندھر پدیش کی تو ریاست آندھر پدیش میں اس طرح کے ایک سکیم ہوا کرتی تھی اگر طالب علم تلو ذریع تعلیم سے تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے تو ان کو کچھ مرات دیے جائیں گے اسی کی ایک کڑی رہی چونکہ اس وقت ہمارے پاس کچھ فنڈز وغیرہ بھی دستیاب رہے تو اس انیورسٹی میں بھی ماہانہ پی جی کے سٹوڈنٹس کو کچھ سکالرشپ کی حصیت سے ترغیب کی حصیت سے کچھ رخم بھی ادا کی گئی اور بعد میں اب ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کچھ فنڈز کی خلط کی وجہ سے اس قیفیت کو ہم آگے بڑھانے سے خاصر رہے اور پھر اس کے علاوہ جو ادارے عدویات اردو اور دیگر اداراجات کے جو کورسس ہیں وہاں کی جو تعلیم کا میار ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو ظاہر ہے اردو کی ترخی کے لیے اردو کا ایک اثری تخاظہ یہ بھی ہے کہ ان کورسس کی جو تعلیم ہو رہی ہے وہاں کے میار کو بلند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ان کا جو نساب ہے سلبس ہے وہ اثری تخاظوں کے لحاظ سے ہوں اور پھر وہاں پر جو ڈگریس وغیرہ نساب کے لحاظ سے جو مختلف جامعات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکویلنسی وغیرہ جیسے ٹین پلس یا ڈگری کے مماسل یا پھر پی جی کے مماسل اس طرح کا درجہ اس کو ادا کریں بشرت ہے کہ ان کا نساب اس طرح سے ہو اور وہاں تعلیم اس طرح سے ہوتی ہو اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کی جانب میں توجہ خاص طور پر محضول کرانا چاہتا ہوں معزیز حضرین میں خود اردو ذریعہ تعلیم کا تعلیم علم رہا اور بچپن سے ہمارے پاس کوئی دوسرا آفشن نہیں رہا رہا بھی تو ہم سوچ بھی نہیں رہے تھے اس جانب میری جو بیچ کے میرے دوست احباب یا اس وقت کے جو لوگ ہیں صرف اردو ذریعہ تعلیم کو ہی ترجیح دیا کرتے تھے اور کلاسس فل سٹرنٹ ہوا کرتی تھی اور جب میں ٹیچنگ کی حیثیت سے ٹیچر کی حیثیت سے لیکچرر کی حیثیت سے جب میرا اپوائنمنٹ ہوا تو اس وقت میری کلاس میں بی اے کی کلاس میں ایک سو دس طلبہ بھی ہوا کرتے تھے مگر رفتہ رفتہ پچیس سال کے عرصے میں وہ ایک سو دس سے سو غائب ہو گئے اور صرف دس بڑی مشکل سے دستیاب ہو رہے تھے اور اس وقت تو اس زمانے میں ریاست آنذر پدیش کی جانب سے ایک سکیم نکالی گئی اور اس سکیم یہ کہا گیا کہ منیمم جو سٹرنٹ ہے کسی بھی کورس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ تھٹی فائی رہے گی پائنٹیس رہے گی جو کہ اس سے پہلے دس ہوا کرتی تھی تو اس ریشنلیزیشن کی جو سکیم رہی اس کی بدولت بھی ریاست آنذر پدیش کے کئی کالیجز کو بند کرنا پڑا اور اس وقت میں نے ایک اردو میڈیم کی ٹیچر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے وقت کے چیف منسٹر کو ایک خط لکھا تھا اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ اردو کو آپ آن پار تصور دوسرے لینگویجز تلگو کے مماثل آپ تصور نہیں کر سکتے تلگو ذریعہ تعلیم میں آپ کو 35 سٹنٹ مل جائے گی مگر اردو میں اتنی سٹنٹ آپ کو نہیں ملے گی یہاں کچھ ریایت کی ضرورت ہے کیونکہ اردو بہت کم لوگ پڑتے ہیں مگر اس کی جانب ایک تحریک بھی چلائی گئی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا نتیجے میں ریاست آنذر پدیش اور ریاست تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ہائی سکولز یونئر کالیجز اور ڈگری کالیجز کو یا تو بن کر دیا گیا یا دوسرے اداروں سے کلپ کر دیا گیا اور وہاں کا جو سٹاف رہا ان کو گورنمنٹ سرویسس وغیرہ میں ابزارب کر لیا گیا تو اس طرح کے جو حالات ہوئے ہیں ان حالات کے پیش نظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی جو چیز غیر ترخی آفتہ ہے اس کو ترخی دینے کے لیے کچھ خاص مرات کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص چند ایگزمشنز کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم تعداد کا خیال کریں گے تو ظاہر ہے اس قسم کی تعداد نہیں آئے گی ابتداء میں اور پھر نتیجے میں کورسس بند ہوں گے اور پھر اردو ذریع تعلیم رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے چیزوں سے ایگزمشن ہونا چاہیے اردو ذریع تعلیم کے اداروں کے لیے وہاں تعداد کو نہیں گرنا چاہیے وہاں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیم کا فروغ ہو چونکہ رفتہ رفتہ ایک طویل پیریٹ کے بعد ایک پیریٹ کے بعد جب گراؤنڈ سے یعنی نچلی سطح سے طالب علم دستیاب ہونا شروع ہوں گے تو ظاہر ہے اوپر کے کلاسس میں بھی اچھی خاصی تعداد رہے گی اور اس کی مثال کے طور پر میں یسوی انورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اردو کو پیش کرنا چاہوں گا جہاں پر گزشتہ کئی سالوں سے جہاں تک میرے معلومات ہیں گزشتہ تیس سال سے میں سمجھتا ہوں صرف دو یا چار سے زیادہ اردو ایمے میں تعداد نہیں رہتی بڑی مشکل سے آٹھ دس طلبہ کبھی مل جاتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ شعبہ برخرار ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں اردو زندہ ہے اور اردو کی تدریس ہو رہی ہے اور دوسری بات میں جو کہنا چاہوں گا اردو زبان کے جو اثری تقاضے ہیں اس میں سب سے اہم جو تقاضہ ہے وہ ہے اردو کو روزگار سے جوڑنا جب تک اردو کو ہم روزگار سے نہیں جوڑ پائیں گے اس وقت تک اردو کو جو ہم سوچ رہے ہیں جس طرح کی اس کی ترخی واقع ہونا چاہیے اس طرح کی ترخی بڑی مشکل سے مل پائے گی تو اس سمت میں مانو ایک نمائی رول ادا کر رہا ہے اور یہاں پر پالی ٹیکنیک اور آئی ٹی ای کے کورسس پلس اردو ذریعہ تعلیم میں بڑا اقدام ہے اور مانو اور یہاں کے وائس چانسلر صاحب اس کے لیے قابل ستائش قابل مبارک بات ہیں کیونکہ ان کی قابشوں کی بدولت اردو روزگار سے جڑی ہے اور اس کی ترخی کے اسباب پیدا ہوئے ہیں اور یہ آگے بڑھ رہی ہے محضر حاضرین اردو کے جو تقاضے ہیں بحسیت ذریعہ تعلیم سب سے بڑا جو تقاضہ ہے وہ ہے کتابوں کی دستیابی اگر اردو میں پڑھنے پڑھانے کے لیے کتابیں نہیں رہیں گے تو پھر اس کی ترخی کس طرح سے واقع ہوگی تو اس سمت میں کافی کوشش کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے وائس چانسلر صاحب کی جو کوشش رہی گزشتہ چار سالوں میں غیر معمولی کوشش رہی اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ہی غلطی ہے بولیے یا پھر آدم دلچسپی ہے بتائیے کہ ہم اساتیزہ اس جانب توجہ نہیں دے پائے جس کی بدولت وی سی صاحب جو چاہتے تھے جو لٹریچر کی فراہمی وہ حاصل کرنا چاہتے تھے مختلف مضامین میں وہ ہو نہیں پایا اس کے باوجود بھی ان کی کوششوں کی بدولت مختلف سبجکس میں یہ معاد حاصل ہوا ہے جیسے ابھی باہر آپ ٹیبل پہ دیکھے ہوں گے مختلف کتب کتابیں موجود ہیں ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ اور مختلف دیگر مضامین سے ریلیٹیڈ تعلق رکھنے والے تو یہ دراصل اس کا سہرہ ہمارے ویس چانسلر صاحب ڈاکٹر اسلام پرویس صاحب کو جاتا ہے جن کی کاوشوں کی بدولت یہ اردو میں کچھ نالج موجود ہے اور پھر ان کی اپنی انفرادی زندگی میں جو کوشش رہی اردو کی ترخی کے لیے اور انہیں نے جو سائنس میکزین نکالا پچیس سال سے اس کو چلانا بغیر کسی بریک کے یہ خود اپنی جگہ میں تو کہوں گا ایک مراکل ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کا کام کرنا کوئی معاملی بات نہیں ہوتی اسی طرح اردو ذریعہ تعلیم کی ترخی کے لیے گو کہ ہم اردو میڈیم میں انگریزی استلاحات کا استعمال کریں مگر زبان کی مضبوطی کے لیے یا زبان کو صحیح معنوں میں ترخی دینے کے لیے استلاحات ہیں ان کا بھی اگر ترجمہ ہو اور وہ کتابی شکل میں یا پھر ڈشنری کی شکل میں موجود ہو تو بہتر رہے گا وقت ضرورت اس ان الفاظ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور صحیح معنوں میں اردو کی خدمت ہو سکتی ہے تو بہرحال ان چند خیالات کے ساتھ اردو ذریعہ تعلیم کی ترخی کس طرح سے واقع ہو سکتی ہے آخر میں یہ میں کہنا چاہوں گا اور اس بات کو کہتے ہوئے کہیں نہ کہیں میرے خود ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید یہ کام نہیں ہو پائے گا مگر ہوا تو بہت اچھا ہے جیسے برسوں سے میری یہ خواہش رہی کہ حکومت ہند کی جانب سے اردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے کوئی ادارہ موجود ہو جیسے ان سی پیو وغیرہ ہے اس کے مقام پر اردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ ایک اٹانومس باری ہو جو کہ ایک انڈیپنڈنٹ باری ہو جہاں پر نسابی کتابوں کی اشاعت بھی عمل میں آئے اور جو تخلیقی کام ہو ان کی بھی اشاعت عمل میں آئے اور اس ادارے کی یہ ریسپانسیبلٹی رہے کہ وہ ملک کی سطح پر مختلف مقامات پر مختلف اداروں میں کس طرح اردو ذریع تعلیم رائج ہے اس کے مسائل کیا ہیں اس کا جائزہ لیتے رہیں نئے نئے لاحے عمل کو سطح پر سٹیٹ افیشیل لینگویج کمیشن آندھر پردیش میں بھی موجود ہے اور اسی طرح تلنگانہ میں بھی موجود ہے تو سٹیٹ افیشیل لینگویج کمیشن جس طرح سے موجود ہے اسی طرح سے اردو کا کوئی کمیشن یا جیسا کہ میں نے کہا اردو اتھارٹی اس طرح سے اگر کوئی چیز خائم ہو جاتی ہے جو کہ آزادانہ موقف رکھتی ہے اٹانمس اختیارات رکھتے ہیں اور اس کے پاس کچھ فنڈز بھی جو چاہیے اگر وہ دستیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اب ایک اور پہلو جیسا کہ میں نے کہا اردو بحصیت دوسری سرکاری زبان تو اردو کا ایک موقف ذریعہ تعلیم کے علاوہ دوسری سرکاری زبان کافی ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں ریاست آندھر پردیش میں دکن میں اردو خود ہیدر آباد سٹیٹ میں ایک سرکاری زبان کا موقف رکھا کرتی تھی عدالتی لینگویج ہوا کرتی تھی اور پھر جیسا کہ سب جانتے ہیں ایون ایم بی بی ایس کی تعلیم بھی اسی زبان میں ہوا کرتی تھی آج بھی ہندوستان کی مختلف ریاستوں نے اردو کو دوسری افیشل لینگویج کا درجہ اعلان کیا ہے افیشل مگر یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے کیا صرف اس طرح سے جیو پا جاری کرنے سے ڈیکلیر کرنے سے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف حاصل ہوگا ہرگز حاصل نہیں ہوگا اس کے لئے عملی اقدامات چاہیے عملی طور پر کیا کام ہو سکتا ہے یہ کرنا چاہیے جیسے دفاتیر پر جہاں دیگر لینگویجس میں ان کے بورٹس کے نیمز وغیرہ موجود ہیں اسی طرح ہر جگہ ان کے نام اردو میں بھی ہونا چاہیے اور پھر اسی طرح یہ جو سرکاری سواریاں ہیں ان پر بھی اردو میں نام وغیرہ لکھا جانا چاہیے اور مجھے خود اچھی طرح سے یاد ہے میں اپنے زمانے میں تقریباً پچیس سال پہلے کی ہی بات بتا رہا ہوں میں حیدر آباد میں تمام بسس پر اردو کے نام دیکھا کرتا تھا انگلیش تلگو اور ساتھ میں اردو آج کہیں بھی اردو کا نام نہیں ہے گو کے اردو کو ایک دوسری سرکاری زبان کی حصیت سے موقف عطا کیا گیا اور اعلان بھی کیا گیا اسی طرح دوسری سرکاری زبان کی حصیت سے اردو کے فروخ کے لیے اس جانب بھی ترغیب دلانا چاہیے کہ اپلیکیشنز وغیرہ سرکاری دفتروں میں اردو میں بھی سبمیٹ کیے جا سکتے ہیں مگر یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اگر درخواست تو پیش ہو جائے گی مگر اس کو پڑھے گا کون سمجھے گا کون اور پھر ایکشن کون لے گا تو اس کے لیے صرف اعلان کرنے یا جیو جاری کرنے سے نہیں ہوگا ہر دفتر میں کم سے کم کلیکٹر آفیس کی سطح پر یا امارو آفیس کی سطح پر ایک مترجم ایک ٹرانسلیٹر کی بھی ضرورت ہوگی اور پھر سخت حکامات جاری کرنا چاہیے کہ بھئی جو بھی درخواست پیش کی جائے گی اس کو اتنے روزوں اتنے دن میں اس پر اقدامات کیے جائیں گے فیصلہ کیا جائے گا اس طرح سے اگر ہم کریں تو واقعی اردو کو دوسری سرکاری رہے گی اس سے ہٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا معزیز حاضرین تیزی سے بات کو ختم کرتے ہوئے تیسرا جو پہلو تھا میرے ذہن میں وہ ہے اردو رسم الخط کی برخراری میں اپنے دور زندگی میں طالب علمی کے زندگی سے اب تک لیتے ہوئے کئی جگہ اس بات کو سنتے ہوئے آ رہا ہوں کہ یہ اردو کا جو رسم الخط ہے اس کو بدلنا چاہیے اور پھر دیونگری جو رسم الخط ہے اس کو اپنانا چاہیے اس طرح کی بات کئی جگہ کئی مخامات پر میں نے سنہا ہے اور وہاں میں اپنی بات کو سخت مخالفت کرتے ہوئے رکھا بھی ہوں اور اس طرح کی ایک کیفیت خود ہمارے اگزیکیوٹیو کانسل کی میٹنگ میں بھی ایک دفعہ پیش کی گئی تھی زیرو آور ڈسکشن میں گو کہ اس کو دفتری موقف حاصل نہیں تھا ایک عام ڈسکشن میں اور ان ڈسکشن میں ہندوستان کے مشہور شورہ بھی موجود تھے ان کی جانب سے یہ بات پیش کی جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ کام ہرگس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اردو کا رسم الخط اگر اردو نہ رہا اور پھر دیونگری رسم الخط کو ہم اپنائیں گے تو ظاہر ہے اردو اپنی شناخت کو کھو بیٹھے گی اور اردو عدب کی موت واقع ہوگی اور اردو اپنے وجود کو ہی اپنے وجود سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گی تو لہٰذا اردو کے اثری تخاظے جو مختلف ہیں ان کو تین پہلوں میں تقسیم کرتے ہوئے میں نے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھی ہے پہلے جو تخاظے تھے تو وہ اردو ذریعہ تعلیم سے متعلق دوسرے جو تخاظے تھے وہ اردو دوسری سرکاری زبان سے متعلق اور تیسرا جو تخاظہ تھا کے لیے اردو رسم الخط کو زندہ رکھنے کی بات تو بہرحال اس موقع کے لیے میں آپ سب کا خاص طور پر ہمارے وائس چانسلر صاحب کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے جو ڈائریکٹر سی پی ڈی 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 ہے اس حدارے کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ یہاں جو لوگ تشریف فرما ہیں وہ ان دو دنوں میں اس موضوع پر بہت کچھ اظہار خیال کریں گے اور کانکریٹ تجاویزات یعنی تجویزیں سامنے ہمارے آئیں گے اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو ادارہ ہے سی پی ڈی 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 یہ ایک زمانے میں بہت ہی مترک ہوا کرتا تھا مگر بعد میں یہاں پر ایکٹیویٹیز کچھ ایک لحاظ سے ختم ہی ہو چکے تھے اب پھر یہ اپنی پرانی قیفیت کو حاصل کر چکا ہے اور مختلف موضوعات پر وقتاً فا وقتاً اجلت میں جتنا جلد ہو سکے کئی پروگرامز یہاں کرائے جا رہے ہیں جس کے لئے قابل مبارک بات ہیں ہمارے وائس چانسلر صاحب کیونکہ جب تک وائس چانسلر صاحب کے ویجن میں مشن میں یہ چیز شامل نہیں رہتی ظاہر ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو پاتی اور ان کے ویجن کو مشن کو محسوس کرتے ہوئے اس ادارے کے ڈائریکٹر نے جو کام کرنا شروع کیا ہے اس کے لئے وہ بھی قابل مبارک بات ہیں تو بہرحال ان چند خیالات کے اظہار کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بالخصوص ہمارے وائس چانسلر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں خدا حافظ بہت شکریہ سر آپ سماعت کر رہے تھے پروفیسر احمد رحمت اللہ صاحب کو